جب محمد رسول اللہﷺ میراج شریف کے لئے عرش پر گئے ہیں تو آپ عرش پر پہنچے ہیں یعنی اُس کے قریب پہنچے ہیں تو جو سامنے کا جو علاقہ ہے وہاں داخل ہونے کے لئے حضورﷺ نے اپنی نالینِ مبارک اتار دیں۔ جب حضورﷺ نے اپنی نالینِ مبارک کو اتار دیا تو عرش کے رونے کی آواز آئی اور عرش نے کہا کے یا رسول اللہ یہ نالینِ مبارک سے مجھے محروم نہ کریں، میں تو کب سے ترس رہا ہوں کے مصطفیٰ کے قدم مجھ پر انجا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کیا راز ہے اس میں، اصل عرش تو کوئی اور ہو گیا نا پھر۔ سیدہ اقرار نے کہا ہے ذکر کرتے رونگ ٹھے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے وجود میں بلڈ کی سائیت تک محسوس ہوتی ہے، باڈی فل گرم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں ذات اللہ کا ذکر ہے نا بھئی، اس میں ذات اللہ کا ذکر ہے، اس میں ذات کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، سمندروں پر ظاہر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ان سب آجز آگئے۔ پھر ہم نے انسان کے قلب کے اوپر اس کو نازل کیا اور اس کے بعد وجہ بتائی کی انسان کے قلب نے اس کو کیوں سہا، انہو کانا ظلوما جہولا، اس میں ظلمت اتنی تھی کہ اس میں ذات کی روشنی جو ہے سما گئی۔ آپ اندازہ کریں جتنا جلال اسمِ ذات کا ہے جو سمندر برداشت نہیں کر سکے، جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکے، ہے نا؟ کتنا جلال ہوگا اسمِ ذات اللہ میں، لیکن انسان کے قلب نے اس کا متحمل ہو گیا کیوں؟ کہ اس میں ظلمت بھی اتنی تھی تو سب سے زیادہ ظلمت انسان کے قلب میں ہوتی ہے۔ اور پھر جب اسمِ ذات سے قلب بیدار ہو جاتا ہے تو پھر کیا سمندر کیا پہاڑ اس کے آگے، وہ سمندروں کا رخ موڑ دیتا ہے، پہاڑوں کو کہتا ہے کہ چلو تو پہاڑ چلنے لگتے ہیں۔ جس قلب میں اسمِ ذات اللہ آ جائے اس قلب کے لئے سلطان باہو نے فرمایا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو۔ اب ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ دل جو ہے وہ سمندروں سے دریاوں سے بھی زیادہ گہرا ہے کون دل کو جانے۔ لیکن جب آپ اس آجتے پہ چلیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ارے یار یہ کیا ہو گیا۔ شروع شروع میں کیا ہوتا ہے؟ شروع شروع میں ہوتا ہے کہ آدمی چلو بیت المامور چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ چاہتا ہے اس کا کہ عالمِ ویدت چلا جائے، عالمِ جبروت چلا جائے، ادھر چلا جائے، ادھر چلا جائے۔ آخر میں اس کو پتہ چلتا ہے سب کچھ اس کے دل میں ہی ہے، پھر وہ چپ کر کے ارام سے گھر پہ بڑھی آتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں انا میں سمجھا سکتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں سمجھاؤں گا کیا۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اصل عرشِ الٰہی انسان کا قلب ہے اور وہ نقل ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی سیکرٹس، باطن کی سیکرٹس تو ایسی ہیں کہ بندے کا سینہ پھٹتا ہے کہ کوئی ایک بندے کا پتر بن جائے جس کو میں یہ راز سینے سے سینے لگا کے دوں۔ جب محمد رسول اللہﷺ میراج شریف کے لئے عرش پر گئے ہیں تو نبی کریمﷺ جب عرش پر گئے ہیں تو آپ عرش پر پہنچے ہیں، یعنی اُس کے قریب پہنچے ہیں۔ تو جو سامنے کا علاقہ ہے وہاں داخل ہونے کے لئے حضورﷺ نے اپنی نالین مبارک اتار دیں۔ جب حضورﷺ نے اپنی نالین مبارک کو اتار دیا تو عرش کے رونے کی آواز آئی، اور عرش نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نالین مبارک سے مجھے محروم نہ کریں، میں تو کب سے ترس رہا ہوں کے مصطفیٰ کے قدم مجھ پر رنجا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُس کی تائید کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمدﷺ یہ عرش جب سے بنایا ہے، یہ اِسی طرح لرز رہا ہے، اِس کو قرار نہیں آتا تھا۔ جب ہم نے اِس کو کہا کہ ہم اپنے محبوب کو بلائیں گے، اُس کے قدم تجھ پر پڑھیں گے تو اُس وقت سے یہ منتظر ہے کہ آپ اپنے قدم رنجا فرمائیں۔ حضورﷺ نے اپنے قدم اُس عرشِ الٰہی پر رکھے تو اُس کو سکون آ گیا۔ اب مجھے بتائیں کیا راز ہے اِس میں، اصل عرش تو کوئی اور ہو گیا نا پھر۔ اور جب اللہ کے رسولﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو عرش کی طرح سے آ گیا؟ اصل جو عرش تھا وہ قلبِ مصطفیٰ ہے، اُس کی نقل کے اوپر یہ باقی عرش بنایا نا۔ جنہاں جی، اصل جو عرش ہے وہ قلبِ مصطفیٰ ہے، سات عرش بنایا، سات سلطان کیوں بنایا؟ کہ ہر عرش ایک سلطان کے قلب کی نقل کے اوپر بنایا۔ اچھا جی اب مرشد کی شکل میں اصل عرش تیرے پاس ہی ہے نا زمین پر، تو تو اُدھر جانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ جب مرشد کی شکل میں اصل والا عرش زمین پر آ گیا، تو اب اُدھر جانے کا کس کو خیال آئے گا، وہ کہے گا جی میرا تو لکھ کروڑا حجہ ہو۔ پھر بلے شاہ نے ایک دن یہ کہا کہ اے عشق بلے شاہ اوکھا اواللہ، اے عشق بلے شاہ اوکھا اواللہ، سورتِ سنمدی عرشِ مواللہ، سورتِ سنمدی، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، وہ ہمیں ربنالجھگڑا پہ جاؤ گئے، یار بنا اللہ کیوں نہیں ہے؟ بھولو نا، وہ اللہ کا جو عرش ہے وہ تو یار کے سینے میں ہے نا، اللہ کیوں نہیں آئے گا ادھر؟ اور تو تو ادھر نقلی عرش کے اوپر جاتا ہے نا، اصل عرش تو یہ ہے، جس طرح اب تیرے دل میں اگر تصویرِ یار آگئی، تو تو اصل گھر ہو گیا نا گوھر شاہی کا، وہ کوٹری والا تو نقلی گھر ہے۔ ہاں، وہ جو کوٹری والا گھر ہے وہ تو نقلی ہے نا، اُس نقلی گھر میں بھی وہ جو چرند پرند جانور تھے، درخ تھے وہ سجدے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اِس لئے ندیم بڑا متاثر ہو گیا۔ بات، وہ کوٹری میں جو درخ تھا وہ جھکتا تھا، اُس میں نباتی رو تھی نا، تیرے اندر بھی تو نباتی رو ہے نا، تیرے گھر میں آئیں گے، تیرے نباتی رو ہیں بھی تو جھکیں گی نا اُن کے آگئے، وہ گھر کیسے افضل ہو گیا تُجھ سے؟ بھئی کوٹری میں سرکار گوھر شاہی کا وہ گھر، وہ گوھر شاہی کے غلام سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اُس کے اندر درخت جھکتے تھے، تیرے اندر بھی تو نباتی رو ہے، وہ بھی جھکے گی نا، اُس کے اندر کمرہ تھا، تیرے اندر گوھر شاہی کا عرش ہے۔ اِس کو مٹی گارے سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا نا، وہ تو گزرگاہِ جلیلِ اکبرست ہے، دِل وَدَبْ بَدَسْتَوَرْ، یا حجِ اکبرست۔ دل کو اگر قابو میں لیا ہے نا تُو، یہ اُن کے پنجے میں آ گیا، ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ یہ پنجہ کیا ہے، اچھا تو اب وہ کیا ہوا؟ کہ میں نے ایک دن سوچنے لگا کہ یہ پنجہ تن کیا ہوتا ہے، وہ تو مجھے پتا تھا جو شیعہ سمجھتے ہیں کہ پانچ تن مولا علی ہو گئے، حضور پاک ہو گئے، بیوی فاطمہ ہو گئی، حسین حسین حسین، یہ پنجہ تن کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، سرکار گوھر شاہی ہی ظاہر ہوئے میرے سامنے آگئے، اور اُنہوں نے اپنا ہاتھ، پورا ہاتھ میرے سینے میں ڈالا اور میرے دل کو اپنے ہتیلی میں یوں لے لیا۔ ہتیلی میں یوں لے لیا اور پھر کہہ رہے ہیں، سنو نا، آؤ، پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی فقیر کے دل کو صرف انگلیوں میں رکھا، دیکھ ہم نے پورے پنجے گاڑ دیئے۔ صرف دو انگلیوں میں رکھا، دو انگلیوں سے زیادہ قرب نہیں دیا اُس نے، دو انگلیوں سے زیادہ قرب نہیں دیا۔ یہ دیکھا ہم نے پورا پنجہ گھاڑا ہے، یہ ہم نے پورا پنجہ گھا، پھر پوچھا کے پنجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بول یہ پنجے کا مطلب ہے سینے کے پانچوں کے پانچوں لطائف، کیوں جی؟ ایک کے اوپر اُن کا انگوٹھا ہو، دوسرے لطیف پر یہ انگلی، تیسرے پہ یہ، چوتھے پہ یہ، پانچ پہ یہ، پورا سینہ اُن کے قبضے میں ہو۔ جس کا پورے سینے کے اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے وہ پنجتن ہے۔ جس کے پانچوں لطیفے پر محمد رسول اللہ کا پنجہ گھڑ گیا، وہ پنجتن میں سے ہے، بھلے کوئی بھی نام ہو اُس کا۔ جس کے دل کے اوپر اُن کا قبضہ ہے وہی پنجتن میں سے ہے۔ اب مجھے نہیں بتائی کہ اِدھر کا پنجتن کون ہے، اُدھر کا پنجتن یہ ہے۔ جس کے پانچوں کے اوپر پنجہ ہو، پھر پنجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سسٹم میں صرف دل کے اوپر اللہ کا نقش آئے گا بس، انہ سے آنکھوں میں، آنکھوں سے دل پہ، یہی تک آئے گا اور نہیں۔ لیکن امام مہدی کے جس سسٹم ہے اُس میں ہر لطیفے کے اوپر اُن کا جو چہرہ مبارک ہے وہ ثبت ہوگا۔ اگر صرف دل پر بھی ہو گیا تو تیرا پہلا قدم دریاِ ویدت ہے۔ اور اگر تیرے پانچوں لطیفوں پر اُس کا نقش آ گیا تو تُو دائرہِ انسانیت سے، آدمیت سے، اولادِ آدم سے نکل گیا۔ کس جہاں کے پھول ہو، پوچھے ہے گلزارِ وطن، کہا کہ لالاو گل کی طرح ہوں، تمہارے ہی انسانوں کی طرح ہوں پر یہاں کا گل نہیں۔ پر یہاں کا گل کہتے ہیں مٹی کو لالاو گل کی طرح ہوں پر یہاں کا گل نہیں۔ یہ تو دو انگلیوں میں، اللہ نے صرف دو انگلیوں میں رکھا۔ دو انگلیاں کیا ہیں؟ ایک قلب اور ایک روح، بس قلب یا روح، اور یہ ہے پنجہ، ہر لطیفے کے اوپر قبضہ جمعیا ہوا۔ میں آہستہ آہستہ بتاؤں گا، اگر تم کو اِس پر ایمان ہے تو پھر آگے مجھے حمت اور ہوگی۔ کس پر ایمان؟ اِس پر ایمان کے اصل عرشِ الٰہی وہ قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جہاں پر اللہ مقیم ہے وہ نقل ہے، کیوں کہ وہاں پر جو رہ رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ جو مصطفیٰ کے قلب میں رہتا ہے وہ وہ ہے جس سے تمہارا اور ہمارا تعلق ہے۔ اصل عرشِ الٰہی، وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے نا، اصل جو عرشِ الٰہی ہے یہ میں مزاق نہیں کر رہا، اصل جو عرشِ الٰہی ہے نا وہ قلبِ مصطفیٰ ہے۔ اور جو عذر ہے بنا ہوا عالم ہے وہ نقل ہے۔ کیونکہ اُس وقت تو وہ تھا ہی نہیں، جب حضور پاک بنائے تھے اللہ نے جب حضور کو بنایا تھا اُس وقت عرشِ الٰہی کدھر تھا؟ اصل تو عرش وہی ہو گیا، تو پھر امام مہدی کے قلب کا عالم کیا ہوگا؟ جب امام مہدی سے وابستہ ہو گئے تو اب وہ تو کیا لینے کے لئے جانا ہے؟ بھئی ولیوں نے تو کہا کعبے کے لئے کہ کعبے والا او جان دے جڑے ہون دے کم دے چھوچی۔ ہم عرشِ الٰہی کے لئے کہہ رہے ہیں کہ عرشِ الٰہی وہ جاتے ہیں نا جن سے کچھ محنت محنت نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ اصل عرشِ الٰہی تو اُسی دنیا میں موجود ہے۔ چودہ سو سال پہلے وہ عرشِ الٰہی مکہ اور مدینے میں گھومتا تھا، اب وہ عرشِ الٰہی اِس دنیا میں گھوم رہا ہے بصورتِ گوھر شاہی۔ اِس بات پر سودے بازی نہیں کرنا کبھی بھی کہ اصل عرش قلبِ مصطفیٰ ہے۔ یہ ایک ہی راز کافی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اگر تم نے کہہ دیا منکر نقیر کو بھاگ جائیں گے، یہ راز اگر تم نے کہہ دیا۔